سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر ایڈ تھری ٹو یہ بھی قرآن شریف کی ایک آج کے مختصر تفسیر ہے آج سن لیجئے سورة یونس کی اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سُتَّةِ اَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا پھر عرش پر قائم ہوا اور وہ اللہ ہر کان کی تدبیر کرتا ہے کوئی سفارش کرنے والا بغیر اس کی اجازت کے سفارش نہیں کر سکتا ایسا اللہ تمہارا رب ہے پس تم اس کی عبادت کرو کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے یہ مختصر سے میں نے ترجمانی کی ہے ترجمان نہیں کیا یہ دھیان میں رکھنا ترجمانی 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 میں آدمی آزاد رہتا ہے پکڑا نہیں جاتا اب مختصر تشریف سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق جو ہے مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق عرش ہے وہ سرخ یاکوت کا بنا ہوا ہے یا یہ کہ وہ بھی خدا کا ایک نور ہے خدا سارے خلائق کا مدبر سرپرس اور کفیل ہے اس کی نگہداش سے زمین یا آسمانوں کا ایک ذرہ بھی بچا یا چھوٹا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں ایک توجہ کو دوسری طرف کی توجہ سے نہیں رکھ سکتی اس کے لئے کوئی بات بھی غلط طور پر باقی نہیں رہ سکتی پہاڑوں سمندروں آبادیوں اور جنگلوں کہیں بھی کوئی بڑی تدبیر چھوٹی طرف دھیان سے اس کو نہیں روک سکتی کوئی جاندار بھی دنیا میں ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو ایک چیز بھی حرکت کرتی ہے ایک پتہ بھی گرتا ہے تو وہ اس کا علم رکھتا ہے زمین کے اندھیریوں میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ارد میں کوئی تر اور خوش کا ایسا ہے جو اس کی لوحے محفوظ یعنی کتاب علم میں موجود نہ ہو جس وقت یہ آیت اتری جو آیت میں نے پڑی ہے تو مسلمانوں کو ایک بہت بڑا قافلہ آتا دکھائی دیا معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی دیہاتی لوگ ہیں جب وہ قریب آئے تو مسلمانوں نے پوچھا تم لوگ کون ہو تو سب نے کہا ہم جنات ہیں جنات ہم جن ہیں اس آیت کے اترتے ہی اس آیت کے سبب ہم لوگ جو ہے شہر سے نکل پڑے ہیں دیکھنے کے لیے کہ اللہ کتنی بڑی قدرت والا ہے یہ میں نے مختصر اس کی تشریح کی ہے یہ ساری تشریح میں نے تفسیر ابن کثیر سے میں نے لی ہے سورو یونس سے اس لیے یہ اللہ کی بڑائی کو بولنا اللہ کی بڑائی کو سننا مختصر اتنا یاد رکھنا اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو وہ ایک 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 کو ہمارے حوالے کر دے گا ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی منزل میں بھی کسی چیز کا محتاج ارپابن نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے ساتھ آپ اتنا کہہ دیجئے کہ اللہ بے شک آپ ہی نے چھ دن میں آسمان اور زمین کو بنایا ہے اور بے شک آپ ہی نے آپ ہی تدبیریں کرتے ہیں اور آپ ہی مالک ہیں آپ ہی مالک ہیں آپ ہی مالک ہیں اتنا زبان سے ہم اقرار کر لیں اور اللہ کو کہہ دیں اللہ تعالیٰ کو خوشی ہو جی اسی بر میں نے کلمہ پڑھایا ہے لیکن زبان سے اتنا کہہ دیں کہ آپ ہی مالک ہیں آپ ہی سارے کائنات کی نظام کو چلاتے ہیں اے اللہ تیرے عبادت کرنی کی اور تیرے سامنے سجدہ کرنی کی تو ہمیں توفیق عطا فرما آمین آمین سبحان ربک رب العزت عمی اسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین